سینئر صحافی اور بول نیوز کے انکر پرسن عمران ریاض نے دو ہزار بائیس کا راؤنڈ آف پیش کر دیا کہا کہ دو ہزار بائیس میں ہم نے جو چیزیں دیکھیں وہ کبھی نہیں دیکھیں ملک میں پہلی بار وزیراعظم کو ادم اعتماد کی تحریک کے ذریعے نکالا گیا ورنہ پہلے عدالتوں کے ذریعے نکالے جاتے تھے لیکن عمران خان کے خلاف عدالتوں میں کچھ ایسا نہ تھا ماضی میں وزیراعظم کو کرپشن پر نکالتے تھے لیکن عمران خان پر کرپشن کا بھی کوئی الزام نہیں تھا تو مجبوراً انہیں تحریک ادم اعتماد کا آپشن لانا بڑا عمران خان کی حکومت کو ایک سال میں ہی گرانے کا منصوبہ تیار تھا کرونا اور مشکل حالات کی وجہ سے حکومت نہیں گرائی گئی پلان کیا گیا کہ مشکل حالات عمران خان دیکھ لیں اور جب حالات بہتر ہوئے تو رجیم چینج کر دی گئی عمران ریاض نے کہا کہ رجیم چینج آپریشن پر ملک میں پہلی بار اسٹیبلشمنٹ اور عوام آمنے سامنے آئے امریکی سائفر بھی آیا لیکن اس پر تحقیقات نہ ہو سکیں عمران ریاض نے کہا کہ دوہزار بائیس صحافیوں کے حوالے سے بدترین رہا ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا سحافیوں کی گریفتاریاں ہوئیں ان پر جھوٹے مقدمات درج کیے ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا سحافیوں کو ٹارچر کیا گیا سیاسی رہنماوں کی گریفتاریوں میں یہ سال بڑا ایکٹیو رہا دہشتگردی کے مقدمات درج کرائے گئے سیاسی رہنماوں کو برہنہ کر کے فلمیں بنائی گئیں انہیں ٹارچر کیا گیا گریفتاریاں ہوئیں اور بلیک نیل کیا گیا الگرز انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی گئیں عمران ریاض نے دوہزار بائیس کو عمران خان کا سال قرار دے دیا کہا کہ ہر ایک طاقت ہر ایک ادارے نے عمران خان کو گرانے کی کوشش کی لیکن اللہ کی مہربانی اور عوام کی طاقت سے عمران خان آج بھی ڈٹ کر کھڑا ہے وہ ایک شخص جس کو گرانے کیلئے تمام ہتھکنڈے استعمال کیے گئے آج وہ اکیلا کھڑا ہے اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے اور سارے اس کے آگے لگ کر بھاگ رہے ہیں سب سے بڑے چینل بول نیوز کے انکر مقدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی چیالیس بیسط ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے